اسلام علیکم می جئے اسٹرنٹس آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں اسٹریکچر آف بیکٹیریل سیل اسٹرنٹس مائکرو بائیلوجی نسبتاً پیتھولوجی کے زیادہ آسان ہے اس لیے آپ پریشان نہ ہوں بس روزانہ لیکچر کو اچھی طرح غور سے پڑھ لیا کریں شیپ آف بیکٹیریہ 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 آر کلاسیفائیڈ بائی شیپ انٹو تری بیسک گروپس بیکٹیریہ کو ان کے شیپ کی بنیاد پر تین گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے کوکائی جو کہ راؤنڈیڈ ہوتے ہیں بیسیلائی جو کہ راڈ لائک ہوتے ہیں اسپائروچیٹس جو کہ اسپائرل شیپ میں ہوتے ہیں ان کے علاوہ کچھ ایسے بھی بیکٹیریہ ہوتے ہیں جو کئی شیپ میں پائے جاتے ہیں تو انہیں پیلیومورفک کہتے ہیں بیکٹیریہ کے شیپ کا تعین ان کی ریجڈ سیل وال یعنی سخت غیر لچکدار سیل وال کی وجہ سے ہوتا ہے اس سلائیڈ میں آپ کو مختلف شیپ کے بیکٹیریہ دکھائے گئے ہیں سب سے پہلی روح میں مختلف ارنجمنٹ میں کوکائی ہیں یعنی راؤنڈڈ بیکٹیریہ اس میں اسٹیفلو کوکس جس میں کوکائی ایک گچھے کی شکل میں ہوتے ہیں اور اسٹیپٹو کوکس جس میں کوکائی ایک چین کی شکل اختیار کیا ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں پھر دوسری میں آپ بیسلائی یعنی روڈ شیپ بیکٹیریہ کو مختلف شکلوں میں دیکھ رہے ہیں اور تیسری روڈ میں اسپائروچیرز ہیں یعنی اسپائرل شیپ بیکٹیریہ اسٹیکچر آف بیکٹیریل سیل یہ آپ کے سامنے ایک ٹپیکل بیکٹیریل سیل موجود ہے اس میں سارے امپورٹنٹ سیل اسٹیکچرز لیبل کیے ہوئے ہیں جیسے آپ سیل کے اندر ذرا دائے جانب کو نیوکلیائی ڈی این اے کنسنٹریٹڈ ہے اس کے ساتھ ہی پلازمیڈ ہے رائیبوسومز پورے سائٹو پلازم میں اسکیٹرڈ ہیں سیل میمبرین وہ انر کورنگ ہے جو سائٹو پلازم کا احاطہ کیا ہوئے ہیں بیکٹیریہ میں سیل میمبرین کے باہر بھی ایک آوٹر کورنگ ہوتی ہے جسے سیل وال کہتے ہیں اس لیکچر میں ہم سیل وال پر ہی تفصیل سے بات کریں گے سیل وال کو کچھ بیکٹیریہ میں ایک کیپسول نے کور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس ڈائیگرام میں آپ سیکس پائلس، فلیجیلا اور اٹیچمنٹ پائلی کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے سٹیکچر ضروری نہیں کہ ایک ہی بیکٹیریہ میں سب موجود ہوں لیکن یہاں سمجھنے کی غرص سے ایک ٹپیکل سیل میں سب کو لیبل کیا گیا ہے یا دکھایا گیا ہے سیل وال دہ سیل وال is outermost component common to all bacteria except mycoplasma species which are bounded by a cell membrane not a cell wall تمام تر بیکٹیریہ کا سب سے باہری جز سیل وال ہوتی ہے سوائے mycoplasma کے جس میں سیل وال کی جگہ سیل membrane ہوتی ہے سیل وال نہیں ہوتی سیل وال is located external to the cytoplasmic membrane and is composed of peptidoglycan وہ اپنا مخصوص shape بھی برقرار رکھتا ہے سیل وال سیل وال کنٹینز انڈو ٹاکسینز گرام نیگیٹیو بیکٹیریہ کی سیل وال میں انڈو ٹاکسینز ہوتے ہیں سرفیس فائیبرز آف گرام پوزیٹیو بیکٹیریہ کنٹینز ٹاکسینز ٹاکسینز گرام پوزیٹیو بیکٹیریہ کی سرفیس فائیبرز میں ٹاکسینز موجود ہوتا ہے پیپٹیڈو گلائکین in bacterial cell wall پیپٹیڈو گلائکین لیئر is much thicker in gram positive than in gram negative بیکٹیریہ پیپٹیڈو گلائکین لیئر gram positive بیکٹیریہ میں نسبتاں gram negative بیکٹیریہ کے زیادہ تھک ہوتی ہے پیپٹیڈو گلائکین لیئر کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ بیکٹیریہ کو rigid support دیتا ہے اسموٹک پریشر سے محفوظ رکھتا ہے انٹی بائیوٹک پینسلینز اور سیفیلو اسپورین بھی اسی پیپٹیڈو گلائکین لیئر پر کام کرتی ہے اور لائسوزائم اسے ڈیگریٹ کرنے کی قوت رکھتے ہیں کمپریزن آف سیل وال آف gram positive and gram negative بیکٹیریہ اس سلائیڈ میں gram positive اور gram negative بیکٹیریہ کی سیل وال کے فرق کو ایک ٹیبل کے ذریعے بتایا گیا ہے پیپٹیڈو گلائکین gram positive بیکٹیریہ میں زیادہ تھک ہوتا ہے اور کئی لیئرز میں ہوتا ہے جبکہ gram negative بیکٹیریہ میں قدرے تھن ہوتا ہے اور سنگل لیئر میں ہوتا ہے ٹیکوئیک ایسڈ صرف gram positive بیکٹیریہ میں موجود ہوتا ہے اور لائپو پولی سیکرائیڈز یا دوسرے الفاظ میں انڈو ٹاکسن صرف gram negative بیکٹیریہ میں اس دائیگرام میں آپ کو پیکٹوریل انداز میں gram positive اور gram negative بیکٹیریہ کے فرق کو دکھایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ gram positive بیکٹیریہ میں پیپٹیڈو گلائکین لیئر تھک ہے اور ٹیکوئیک ایسڈ بھی موجود ہے cell wall of acid fast bacilli mycobacteria for example mycobacterium tuberculosis have an unusual cell wall resulting in their inability to be gram stain mycobacteria جن میں TB کا بیکٹیریہ mycobacterium tuberculosis بھی شامل ہے غیر معمولی cell wall رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ gram stain نہیں ہو سکتی these bacteria are said to be acid fast because they resist decolorization with acid alcohol after being stained with carbol fucin mycobacteria کو acid fast bacteria کہا جاتا ہے کیونکہ ان بیکٹیریہ کو جب stain کے دوران carbol fucin سے stain کرنے کے بعد acid alcohol سے treat کیا جاتا ہے تو ان کا رنگ صاف نہیں ہوتا چاہتا ہے وجہ یہ ہے کہ مائیکو بیکٹیریا کی سیل وال میں لپیٹ کی بہت ہائی کنسنٹریشن ہوتی ہے جنہیں ہم مائیکولک ایسٹ کہتے ہیں تھانک یو مائی ڈیر اسپرنٹس اللہ حافظ